ملتان کے بہترین تجزیہ کارو میں سے ایک ہے آج ہم آپ کے پاس لائے ہیں پلانز فر کراچی کراچی ہے پاکستان کی شہر آگے اس کے فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے یا لیس فنکشنل ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان پر وہ باہر لاجاتے ہیں تو آج ہم وہی ان میں سے کچھ ایشوز ڈسکس کریں گے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سنکلائمیٹی ایکٹ یہ کیا ہے اس کی کیا ایمپورٹنس ہے اور اس ٹائم میں فنکشنل ہے کہ نہیں ہے اور اس ایکٹ کے تحت کینے پاواز دی گئیں اور انہوں نے کتنا کام کیا کلائمیٹی ایکٹ جیسے نام سے زاہر ہو رہا ہے کلائمیٹ اس کی کیا ایمپورٹنس ہے پہلے ہم کلائمٹی کو ڈسکس کر لیں کلائمٹی کیا ہے بیسکلی کلائمٹی یہ ہے جب اس کیسے ان کی سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہم کلائمٹی دیکلائے کرتے ہیں یعنی کلائمٹی یعنی وہ چیگہ جہاں پر دیزاسٹر آپ کی سٹارٹ ہی سٹارٹ اپکے لے لیں آپ اسے بیسکلی سنکلائمٹی اکٹ ہے 1995 وہ پری پارٹیشن ریلیس سسٹم ہے جو کہ کمیشنر اس کو تھروں دیا جاتا ہے جو پرویمشنل گورنمنٹ ہے سنکلی انہوں نے ایک اور کام زمین لگایا وہاں کی پی این ڈی یعنی پلاننگ اور ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کو کہ بھئی آپ چیک کر کے بتیں گے آخر کس لیول کا نقصان ہوئی ہے انفرسٹرکٹر کو کیا کیا ہوا ہوئی ہے اب کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ بحث ایک سوال ہے مگر اس میں جو ایک اور سوال رائز ہوتا ہے کہ جب ڈی ایم ایٹ ہے 2010 نیشنل ڈی ایم ایٹ ہے ہمارے پاس تو کس کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اب یہ بیسکلی ہم کہنا سب کہہ سکتے ہیں کہ اور لائپنگ لیجسلیشن ہیں جن کو اکٹیف کیا گیا اگر ہم غور کر کے دیکھیں ہمارے پاس این ڈیو میں ایکٹ ہے آپ کا پرکس تھا کہ کوئی کوئی ریلیف آپ نے پھچانا ہے تو کیا اس قسم کے لائز سے کچھ لوگوں کی پی لینا ہے کہ اگر اس قسم کے لائز آپ اکٹیف کرتے ہیں تو کیا آپ پوپر ریلیف دے پا رہے ہیں کہیں ڈیلے تو نہیں ہو پا رہا کہیں دو لائز آپس میں وہ لائپ تو نہیں ہو رہے ٹھیک ہو گیا ایک اکسر ایک ڈسکشن چلتے ہیں موسپل کے پاس پاہ پاہ ورز ہوں یا آپ کی گورنمنٹ کے پاس بائی اسمبلیوں کے پاس پاہ ورز ہوں تو اسی لحاظ سے ایک ایک ایکٹ ہے ایس ایل جیے ایک ٹو تھاؤزن تھرٹین اس میں موسپل سے پاہ ورز لے لکے موسپل سے پاہ ورز لے لکے سندھ کی سبائی حکومت کو دے دی گئیں گی اس کے ایک ایک ٹو تھاؤزن تھرٹین اس کے کئی ایک ٹو تھاؤزن تھرٹین اس کے پیور فیلی ہے پیور فیلی ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ کام جیسے آج ورٹر منجمنٹ سسٹم ہے ویسٹ منجمنٹ سسٹم ہے یا موسپل کا کام دیکھا جیسے سارا کا موسپل لیول کا ہے اس میں پرووینچل گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے اب اگر آپ کی سسٹم میں اتنی سارے فلوز ہیں تو فلوز اس رہا خاطم ہوا سکتے ہیں کہ پاور کو دیسنٹرلائز کیا جائے ہائی لیبل سے لوکل لیبل تک لائے جائے سویک پاور کو پرموٹ کیا جائے لوکل پاور کو پرموٹ کیا جائے دیسنٹرلائزیشن ہر چیز میں کر رہے ہیں دیسنٹرلائزیشن کرنے ضروری ہے دیکھیں میرے لئے سے یہ کراچی کا مسئلہ بسکلی تو میوسپل لیبل کا مسئلہ ہے وگر میوسپل لیبل پر کام نہیں ہوا یعنی چھوٹے لیبل پر کام نہیں ہوا شارٹیز تھی فنڈنگ کی آپ نے دیفنی ٹیمیڈیز بنا رکھی ہیں وہ کیوں انیکٹیو ہیں ان کی کیا ریجنز ہیں چلی میوسپل کا مسئلہ تو کلیمیٹی سے ریلیٹیڈ ہو گیا لیکن آپ کے لئے لائٹ نہیں ہوتی لائٹ کا ایشو ہے ٹرافک کا ایشو ہے روڈز کا ایشو ہے یہ چیزیں کیسے چوار ہو گئی سب سے پہلے آپ کو ایک انالیسس کرنا پڑے گا کہ آیا کس لیبل کا نقصان ہوا اس کے لئے آپ کو پروپر پلان کرنا اگر کارچی جو ہے پشتے دنوں نازمہ باب لے کر رہے تھے کہ وہ تیو دو تیلیل فرق جو ہے وہ پانی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ روڈ بٹچہ تباہ ہو گیا ہو گا اب آپ نے بیجلی واپس لے کے آنا ہی ہوگی آپ کو نیٹرک سسٹم بہتر کرنے ہوں گے ٹھیک ہو گیا آپ کو کیسے بتا لگا پہلے آپ کو پیوری نائنسس کرنا پڑے گا اور فور می جو ایک آئدیا ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ ورک کرنا پڑے گا پولیسی انٹیگریٹڈ ہوگی چاہیے کہ جو آپ کا فیڈرل ہے اور پیوریشل گورنمنٹ ہے ان کو ساتھ لے کر کام کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا تب جا کے کراچی کے شکو سوالت کر بہیں گا میں مانتا ہوں کہ جو کراچی کا ٹرمیشن پیکیج ہے وہ اچھا ہے اس پہ وہ واتر بینجمنٹ کے اوپر کراچی میں سکے سٹی واتر بہت زیادہ یہ ہم مانتے ہیں واتر منجمنٹ پہ واسٹ منجمنٹ پہ میں اس پہ لگر پہ کافی کام کرنا چاہتے ہیں بٹ سٹیل دونوں پہ کام کرنا مزید ہوگی ٹھیک ہوگیا اس کے لائے فیڈرل اور پروینشل پاورز میں کیا ڈیفرینس ہے اس کے پاس کیا پاورز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو نیکسٹ بتائیں گے اس کے لائے پورٹ کارسدھ ہسان کے تمام ویڈیوز اس چینل کے آپ کو پلیلیسٹ میں ایک ہی دیکہ ملیں گی تو آپ جائیں اپنا نالیج پڑھیں اور پلیز سبسکرائب کر دیں سان بھائی آپ بھی کہہ دیں پلیز کینڈی ڈو سبسکرائب می چینل اور بہت بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کاف اور مجھے ویوز بہت چیزیں مل رہے ہیں تینکیو سلامت رہیں آباد